شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر حتی تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيد اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی شروع کر دیں کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے اور اگر تُو نے ان کی خواشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا تو تیرے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا یہود و نصارہ وہ مسلمانوں کے ہمیشہ سے دشمند رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور یہود و نصارہ وہ مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ یہودی اور عیسائی نہ ہو جائیں اس بات کی گارنٹی اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں اور ساتھ ایک سخت وعید بھی سنائی ہے کہ اگر ان کے پیچھے لگ گئے اگر ان کی خواشات کی پیروی کی اگر ان کی بات مان لی ان جیسا بننے کی کوشش کی اور ان کے ایجاد کردہ طریقوں پر عمل شروع کر دیا ان کی مشاہبت شروع کر دی تو اللہ کے ہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے اگرچہ اس آیت میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن ساری امت کو یہ خطاب ہے کہ اگر تم یہود و نصارہ کی خواشات کے پیچھے چلو گے ان کی چہت کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارے لئے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک قوانین کئی ایک جو باتیں ہیں وہ یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مسلمانوں کے اندر رائج ہیں وہ ملکی قوانین ہوں یا کسی اور صورت میں مسلمانوں کی تہذیب و تمدن ہوں ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہوں سب تقریباً وہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں ان کی تہذیبیں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی ہیں تو اس آیت کے صحیح معنوں میں مصداق وہ لوگ بنتے ہیں کہ جو لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں یہود و نصارہ کی خواشات ان کی چہت کے مطابق چلتے ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرتے ہیں ایسے لوگ اس آیت کے مصداق ہیں اور بہت سخت وعید ہے کہ اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور خواشات ان کے بنائے ہوئے طریقے قوانین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جو ایجاد کردہ بدعات و خرافات ہیں دین اسلام کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اپنی چاہت کے مطابق بنائی ہوئی باتیں وہ بھی خواشات میں آتی ہیں کیونکہ بدعات بھی تب ہی شروع کی جاتی ہے جب دل اس کو تسلیم کرتا ہے دل اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے اپنے دل کی چاہت کے مطابق کسی بات کو درست مان کر اور ذریعہ سواب مان کر اس پر عمل کرنا یہ بھی خواشات ہے یہ بھی ہوا ہے جس کے مطالق اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم ان کی خواشات کی پیروی کروگے تو اللہ تعالی سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جب اللہ کی طرف سے علم آگیا حقیقت آگئی کیا درست ہے کیا غلط ہے کیا ثواب کا کام ہے اور کیا گناہ کا کام ہے کیا چیز نجات دینے والی ہے اور کیا چیز فضول ہے کیا سنت ہے کیا بدعت ہے سب چیز جب واضح ہوگی اس کے بعد اگر کوئی شخص یہود و نصارہ کی خواشات پر عمل کرتا ہے یا اہلِ بدعت کی جو خرافات ہیں جو بدعات ہیں ان کی جو خواہش ہیں ان کی اجاد کردہ چیزیں ہیں دین میں ان کے مطابق ان کو خوش کرنے کے لیے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس وعید کا صحیح معنی میں مصداق ٹھرتا ہے کہ مالکہ من اللہ من ودیم ولا نصیر کہ اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے ایسے لوگوں کے لیے تو میرے محترم بھائیو یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواشات ان کے قوانین ان کی تہذیب پر عمل کرنا یہ بہت سخت وعید اللہ تعالیٰ نے اس پر سنائی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کریں اور یہود و نصارہ کے طور طریقے ان کی تہذیب ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ان کے قوانین ان کے اوپر ہرگز بھی نہ چلیں اور ان کی خواشات کے پیچھے نہ چلیں اور اسی طرح اہلِ بدعت کی اجاد کردہ جو کام ہیں ان سے بھی دور رہیں صرف اور صرف اپنی دعوت جاری رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمر کریں یقیناً اسی میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ